اسلام علیکم ایم زہد from laticar.me ہم نے یہ سینٹرو کی موڈیفشن کیا اور اس کو ہم نے الیکٹرک پاور سٹیڈنگ کیا سپیر سنسر کٹ کے ساتھ اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں جب یہ ہمارے پاس گاری آئی تھی اس کا سٹیڈنگ اتنا زیادہ ہارڈ تھا کہ دونوں ہاتھوں سے بھی گمانا اس کا بہت زیادہ مشکل تھا اور اس کو ہم نے الیکٹرک پاور سٹیڈنگ کیا سپیر سنسر کٹ کے ساتھ اور سپیڈ سندر کٹ کی ہم اپنی ہر ویڈو میں یہ ویڈنس دے رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کی گاری کی سپیڈ بڑھتی جائے گی ویسے جیسے ہارڈ ہوتا جائے گا جیسے کہ جیپنیز گاریوں میں ہوتا ہے اور جب آپ کی گاری ایک سو بیس تیس چالیس سپیڈ پر ہوگی تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی گاری روڑ پر جمع ہوئی ہے یعنی فیل ہوگا کہ آپ کی گاری ہوا میں تیر رہی ہے اور یہ سپیڈ سندر کٹ کی ہی بدولت ہے اور سپیڈ سندر کٹ جو پاؤ formulation کا کام کرنے والے ہیں وہ سپیڈ سندر کٹ لگانے کی بات ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتے بھی نہیں ہیں سپیڈ سندر کٹ کی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کی گاری کی سپیڈ بڑھے گی آپ کی سپیڈ کو سنس کرتے ہوئے سپیڈ سندر کٹ آپ کے سٹیننگ کو ہار کرے گی اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی گاری روڑ پر جمع ہوئی ہے اور اب یہ گاری کھڑی ہے جب جب ہمارے پاس ہے دونوں ہاتھوں سے بھی گمانا مشکل تھا ابھی یہ گاری ہے ہم نے اس کو الیکٹرک پاؤس ٹیرنگ کیا ہے سپیر سندر کیٹ کے ساتھ اور ابھی یہ گاری کھڑی ہے آپ جو اس کو دکھاتے ہیں کہ اس کو آپ ایک انگلی ساتھ اس کو آپ گمانا سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ایک انگلی ساتھ آپ اس کو گمانا سکتے ہیں ابھی یہ گاری کھڑی ہے اور اس کو ہم نے الیکٹرک پاؤس ٹیرنگ کیا ہے سپیر سندر کیٹ کے ساتھ اور یہ بھائی آئے ہیں ہمارے پاس اسلام علیکم بھائیان کیا آلے ہیں آپ کے بھائیان آپ یہ کہاں سے آئے ہیں اس کو الیکٹر پاؤس ٹیرنگ کروانے کے لئے گلبرگ سے اور بتائیں کہ اس کو ہم نے الیکٹر پاؤس ٹیرنگ کیا ہے اور اس کو آپ نے ٹرائی بھی کیا ہے چلا کے پہلے کی نسبت آپ بتائیں کہ کتنا فرق آپ کو فیل ہو رہا ہے سمین اور آسمان کا فرق ہو گیا جی پہلے تو میں تو یہ گاڑی سے بہت تنگ آیا ہوا تھا جب پاؤس ٹیرنگ ہوگی یا تو مجھے لگتے نہیں کہ میں چھوٹی گاڑی میں باتا چلے آپ ہمارے کام سے سروس سے مطمئن ہیں چلیں جزاک اللہ اور مزید معلومات کے لئے ہماری ویپ سے حضرت کریں زیادہ کارڈوٹ پی کے اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسائے کریں زیادہ کارڈوٹ پی کے اللہ حافظ